بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی سارے جہانوں کا خالق ہے پروردگار ہے مالک ہے حاکم ہے اور منتظم ہے الرحمن الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا نہائیت مہربان ہے مالک یوم الدین ایک دن اس نے فیصلے کا مقرر کیا ہوا ہے جس دن وہ لوگوں کے ایمان اور عامال کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا کچھ کو اپنی طرف سے انام سے نوازے گا اور کچھ کو سزا اور عذاب دے گا تو اس دن کا مالک بھی وہ اللہ ہے تو ہم سب اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اس کا شکر بھی عذا کرتے ہیں اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار اور اظہار اور اعلان بھی کرتے ہیں اور اس سے اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جس دن فیصلہ ہو اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے اور اپنی طرف سے ہمیں معاف کر کے اپنا انام عطا کر دے اپنی جنت عطا کر دے تو چونکہ اللہ تعالی ہی ساری تعریف کا مالک ہے اور سارے شکر کا مالک ہے سارے جہانوں کا خالق اور پروردگار ہے مالک اور حاکم ہے اور وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے اور فیصلے کے دن کا مالک ہے ہم چونکہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اس لیے ہم سب یہ اظہار یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم خاص تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری بندگی کے سلسلے میں ہم تجی ہی سے مدد چاہتے ہیں تیری بندگی تیری مدد تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہم بہت کمزور ہیں اخدن السراط المستقیم یا اللہ یہ جو تیری بندگی کا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے یا اللہ اس کی طرف ہمیں ہدایت نصیب فرما ہمیں اس کا شعور دے فہم دے علم دے اس پر پورا یقین دے ایمان دے اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اور اس سراط مستقیم پر چلنے کی بنا پر یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے پیچھے چلا جن پر تیرا انام ہوا اور ہمیں بھی انام اتا فرما اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غزب ہوا اور جو گمراہ ہو تو یہ سورہ فاتحہ جس کو بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے یہ ایک طرح سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اور ہم سب ان الفاظ میں بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جو الفاظ ہیں اخدن السراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے تو ان کو بار بار مانگنا بار بار مانگنا بار بار مانگنا مطلب اگر کسی بندہ کے حق میں یہ قبول ہو جائے تو پھر بھی وہ بار بار مانگتا رہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک تو سراط مستقیم یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ جو اللہ تعالی نے انسانوں کو بتایا ہے اس کا جو دین حق ہے اس کی دعا ہے اور دوسرا آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ زندگی میں مطلب تقریباً روزانہ ہی آپ سمجھیں یا ہر وقت آپ سمجھیں کہ اس قیفیت میں بندہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کس طرح کروں اس طرح کروں یا اس طرح کروں کروں یا نہ کروں بہت سارے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو ان میں بھی جو سیدھا راستہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے اس لیے بندے کو تو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی طلب کرے اور اس سے دعا کرے کہ یا اللہ ہر معاملے میں اس راستے پر مجھے چلا وہ فیصلہ مجھے کرنے کی توفیق دے جو تیری نگاہ بھی ٹھیک ہے اور میرے لیے بھی دنیا اور آخرت کے اطبار سے ٹھیک ہے تو اس لیے بھی بار بار بندہ یہ دعا کرتا ہے کل عوض برب الفلک من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی الوقت ومن شر خاسد اذا خسد کل عوض برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ تو یہ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ قرآن شروع بھی دعا سے ہوا ہے اللہ نے اس کو دعا سے شروع کیا ہے اور اس کا اختتام بھی دعا سے دعا ہی پر ہوا ہے تو ہم جو آغاز میں دعا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو صورتوں کے بارے میں کہ انسان جن الفاظ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہے اس کی پناہ مانگتا ہے اس کی افاظت میں آتا ہے اس کی افاظت میں آنے کے لیے اس کی پناہ میں آنے کے لیے ان سے بہترین الفاظ کوئی نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی طلب کرتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی مانگتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شرط ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کے شرط ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے اور خاص طور پر انسانوں کے شرطے جو انسان انسان کے لیے کہ دسمن ہوتے ہیں حاصد ہوتے ہیں اس کے لیے مطلب شر ہوتے ہیں اور اس کے لیے شر پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں سے بھی ہمیں بچائے اور خاص طور پر حسد ایک بہت بڑی دشمنی ہے اللہ تعالی حسد کے شر سے بچائے اور اسی طرح شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اسے شر میں مبتلا کرتا ہے اسے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے ترہ ترہ کے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے میوسی اور بددلی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو اس کے اندر کی کمزوریوں کو مطلب وہ بھار کر اسے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب اپنے اس بہت اچھے پروگرام میں جو قرآن کا پروگرام ہے اس کے آغاز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی ہماری اولادوں کی ذریعتوں کو بھی شیطان مردود سے اپنی امان میں لے لے اپنی حفاظت میں لے لے اس کے بعد ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ سورہ ہود کی چاند آئیتیں ہیں اس سورہ ہود کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ یہ سورت مکی سورت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کو بہت زیادہ نہیں تھی ویسے تو 63 سال جو ان کی مکمل عمر ہے وہ بھی کو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مکہ میں تو ظاہر ہے ان کی عمر مطلب ابھی پچاس کے لگ بگ ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی جب سورہ ہود نازل ہوئی ہے کموں بیش تو حضرت ابو بکر صدیق نیرت کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بوڑے ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر مجھے سورہ ہود اور اس کے ہم مزمون اس کے ہم مزمون سورتوں نے بوڑا کر بیا تو آپ دیکھیں نا ہم ٹینشن کا لفظ پریشانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح ہو گیا ہے اس طرح ہو گیا ہے میں ٹینشن کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہوں مجھے ٹینشن کی وجہ سے شوگر ہو گئی ہے اور ٹینشن کی وجہ سے ہی مجھے ہارٹ کا مسئلہ بن گیا ہے یا اور مسائل بن گئے ہیں لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ٹینشن تھی یعنی یہ جو سورہ ہود ہے اس کے مضامین پر گوڑ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پریشانی تھی ان کے دل و دماغ پر کیا دباؤ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ہاں عمر ہاں ابو بکر میں واقعی بوڑا ہو رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو سورہ ہود ہے اس کے مضمون نے اور اسی مضمون کی جو دوسری صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑا کر لیا تو یہ مضمون سورہ ہود میں کیا ہے یعنی جب سورہ ہود نازل ہوئی تو اس وقت حالات یہ تھے کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں مکہ کے لوگ اور ان کے جو مخاطبین تھے وہ حد درجہ ہٹ درمی کا مدارہ کر رہے تھے زد کا مدارہ کر رہے تھے انکار کا مدارہ کر رہے تھے اور دعوت کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کی آیتیں نازل کی کہ دیکھو میں نے فلان قوم کو بھی تباہ کر دیا فلان قوم کو بھی تباہ کر دیا فلان قوم کو بھی تباہ کر دیا یہ کر دیا یہ لوگ میرے غصے اور غضب کا شکار ہو گئے اور میں نے ان کو اڑا کر رکھ دیا ان کو ریضہ ریضہ کر دیا کسی کو غرق کر دیا کسی پر کوئی ہوا بھیج دی اور کسی پر پتھر برسائے تو یہ جب مضمون اس طرح آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹینشن ہوتی تھی جو پریشانی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کہیں میری جو قوم ہے اس کی بھی مولت عمل جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر لے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہ نازل کرتے تو دیکھیں یہ خیرخائی کی انتعا ہے کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں جو لوگ دشمنی کر رہے ہیں جو لوگ جو ہیں وہ زیادتیاں اور ظلم کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں اللہ ان کے بارے میں فیصلہ نہ کر لے تبایی کا فیصلہ نہ کر لے تو اس پریشانی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ میں مطلب بوڑا ہو رہا ہوں اور ویسے بھی یہ جملہ بھی قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ مطلب آپ کی بات نہیں مان رہے اور مجھ پر ایمان نہیں لا رہے تو اس فکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے آپ یہ دیکھیں نا یہ ایک فکر ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے لوگ ایمان لے آئیں لوگ اللہ کی عذاب سے بچ جائیں تو کیا آج کا جو دائی ہے ہم جو لوگ ہیں ہمیں اس طرح کی مطلب ٹینشن لگتی ہے یا اس طرح کی فکر لگتی ہے یا ہم یہ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو علاق کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے مطلب یہ سورہ ہود کا تھوڑا میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ ہود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے بارے میں ارشاد فرمائے تو آپ لوگ جو ہیں وہ سورہ ہود پڑھیں مطلب اس پر غور کریں ظاہر ہے یہ جو ہمارا درس ہے یہ توجہ دلانے کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے رویوں کو ہم اپنے طرز عمل کو بدلیں اور ہم مطلب اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی طرف رجوع کا طریقہ یہ قرآن مجید ہی ہے کہ اس کی طرف آئیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان نصیب کرے ہم رمضان تک پہنچیں اور مطلب ان دنوں کو بھی رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کریں اور رمضان میں بھی خوب خوب قرآن پڑھیں خوب خوب اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں مطلب زندگی کی حقیقت کو سمجھیں اللہ کے سامنے جھک جائیں میں نے آپ کو کئی مرتبہ آپ سے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں ایک دوسرا پروگرام اس کے ساتھ شروع کر رہے ہیں یہ بھی جاری رہے گا اور اس پروگرام میں ڈیلی ہم کوئی دو گھنٹے استعمال کر کے رات کے کسی وقت میں دو گھنٹے وہ پروگرام کریں گے جس میں پورے ایک پارے کی تلاوت کیا کریں گے اور ہر روبے کی تلاوت کے بعد دس منٹ اسی روبہ میں سے دو تین آیتوں کو سلیکٹ کر کے اس پر اسی طرح کی تدریس کریں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارا پروگرام بہت خوبصورت ہوگا اور اگر ہم نے دیان سے اور شوق سے اس کو سنا میں اس کی خواہش کئی مرتبہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں تو وہ پروگرام بھی ہمارے لیے بھی بابرکت ہوگا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالی بہت ہی کامیاب کرے بابرکت بنائے اور بہت سارے اللہ تعالی اپنے بیشمار اور بندوں کے لیے بھی بابرکت بنائے اور پوری امت کے لیے ہمارے ان پروگراموں کو اللہ تعالی بابرکت بنائے تو آج سورہ حود کی چند آیتیں ہمارا سبق ہیں یہ جو ہمارا سبق ہے یہ سورہ حود کی آیت نمبر سکسٹی نائن سے شروع ہو رہا ہے اور یہ رکو نمبر سات بنتا ہے یعنی یہاں سے ساتمہ رکو شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر سکسٹی نائن ہے تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس میں بڑا سبق ہے تو واقعہ یہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہانی سناو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑوں کو بھی سمجھانے کے لیے کہانی سناو بڑے بھی جو ہیں وہ کہانی کو اچھا کہانی سے اچھا سبق لیتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بڑی کہانیاں سنائی ہیں پچھلی قوموں کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اللہ تعالی نے بیان کیے ہم اگر ان کو اس طرح مطلب ان پر غور نہ کریں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے تو اللہ تعالی نے بڑوں کو بھی سمجھانے کے لیے یہ کہانیاں جو ہیں وہ ان کو سنائی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَلَكَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِسَاً جَاءَ بِإِجْلٍ هَنِيذٍ فَلَمَّا رَعَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَسِلُوا إِلَيْهِ نَاكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفًا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ كَوْمِ لُوتِ وَمْرَعَتُهُ كَائِمَةٌ فَزَحِقَتْ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاكَ فَزَحِقَتْ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاكَ وَمِّنْ وَرَاءِ إِسْحَاكَ يَاكُوبُ قَالَتْ يَا وَيْلَةَ أَعْلِ دُوَانَا جُوزًا وَهَذَا بَالِي شَيْحًا إِلَّا هَذَا لَا شَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلَيْكُمْ أَخْلَ الْبَيْتِ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَخْلَ الْبَيْتِ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلَيْكُمْ أَخْلَ الْبَيْتِ إِلَّهُ خَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَخَبَ عَنْ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْحُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوتِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ لَهَلِيمٌ لَوَّا هُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ عَارِذٌ عَنْ هَذَا إِلَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِلَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ وَإِلَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ سَدَاکَ اللَّهُ الْعَذِيمُ تو یہ ہمارا چھوٹا سا سبق ہے یہ بڑا ہی قرآنِ مجید کا یہ بھی بڑا خوبصورت حیثہ ہے قرآن کے سارے ہی سے ایک سے ایک بڑھ کر ہے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑی اپریسیشن کے ساتھ کیا ہے اور بڑی تحسین کے ساتھ کیا ہے اور اللہ نے اپنے اس بندے کی قربانیوں کو قبول کیا ہے اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام انبیاء میں بھی بڑا مقام دیا یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے ہیں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ان کی نسل سے ہیں اور ان کی صلب سے ہیں ہزاروں انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کو ان کی غلاد بنایا تو یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے تو ان کا کریکٹر ان کی اکسوی ان کی قربانی وہ بے مثال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کوئی حیثہ نصیب کرے اللہ ہمیں بھی جس طرح وہ اپنے اللہ کے لیے خالص تھے اس کا کوئی حیثہ ہمیں نصیب کرے جس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں اس کا کوئی حیثہ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے اور اللہ ایسے بندے اٹھائے اس امت میں سے جو ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اس امت کی تقدیر کو ایک بار پھر بدلنے اور اللہ تعالیٰ ان تقدیر بدلنے والوں میں ہمیں شامل کرے ہمیں بھی ان کا حیثہ بنائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو لوگوں سنو دیکھو ایک واقعہ ہے اس کو یاد کرو اس سے سبق آصل کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے وہ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ جو مہم ان فرشتوں کو درپیش تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی اور ان کی جو بستی تھی اس کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمہ یہ بھی لگایا کہ میرے بندے ابراہیم کے پاس جانا اور اس کو میری طرف سے ایک خوشخبری دینا تو وہ فرشتے جو لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے اسے الٹنے کے لیے اور اس پر پتھروں کی بارش بردانے کے لیے آئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا تم پر سلام ہو یعنی فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم کہا تو اس کا مطلب دیکھیں نا کہ یہ جو السلام علیکم ہے یہ تو فرشتوں کا بھی طریقہ ہے اور ان کی بھی سنت ہے اور پھر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو السلام علیکم کی دعا ہے یا ملاقات کرنے کا جو طریقہ ہے یہ تو پہلی امتوں میں بھی اللہ نے اسے رائے جو جاری کیا تھا اور فرشتوں نے بھی فرشتے بھی آئے اور انہوں نے آتے ہی پہلے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم کہا سلامتی کی دعا کی دی ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو تو مطلب ظاہر ہے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم کہا تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی وَا عَلَيْكَمُ السَّلَامُ کہا تو اس میں بھی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو السلام علیکم ہے یہ اللہ کی سکھائی ہوئی بہت اچھی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ مطلب اس دعا کے ذریعے اپنے بندوں پر بڑی رحمتیں نازل کرتا ہوگا اور ہم یہ جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو یہ بھی دائیں بائیں جو السلام علیکم ورحمت اللہ ہے اس میں بھی مفسرین یا فقہاء یا علماء اس کا ایک مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دائیں جانب السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہو تو دائیں جانب یہتنے لوگ ہیں یہ ان کے لیے دعا ہے اور جب بائیں جانب تم مطلب السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہو تو یہ بائیں طرف والوں کے لیے دعا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کے لیے دعا مطلب سکھاتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے خیرخواہی سکھاتا ہے تو اس واقعے میں بھی وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان نے سلام کیا اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی والیکم سلام کہا پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی زیافت کے لیے لے آئے مطلب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ زیادہ دیر نہیں گزری تو یا تو وہ بھنا ہوا بچھڑا پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کے گھر تھا یا مطلب بڑی جلدی انہوں نے اس کا انتظام کر لیا اس سے پھر مطلب ہے کہ یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو میمان نوازی ہے یہ بھی انبیاء کا وطیرہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی میمان نواز تھے اور یہ میمان نوازی کا طریقہ نہیں ہے کہ بھئی میمان سے پوچھا جائے کہ تو نے کھانا ہے یا نہیں کھانا یا کچھ پینا ہے یا نہیں پینا جو کچھ گھر میں ہو اسے میمان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے اور ہمارے جن دوستوں کو یہ میمانوں کی خدمت کرنے کا شوق ہوتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں یہ میمان نوازی میمانوں کی خدمت میمانوں کی زیافت یہ یہ مطلب ایک بہت اچھا شوق بھی ہے اور یہ بہت اچھا اخلاق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس اخلاق کے مطابق مطلب عمل کرنے کی توفیق دے کہ بندہ میمانوں کی خاطر مدارت کرے ان کی زیافت کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اکیلے کھانے ہی نہیں کھاتے تھے کسی نہ کسی کو ڈھونڈ لاتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور پھر کھانا کھاتے تھے تو اس طرح کا بھی واقعہ آج میں نے پڑا ہے کہ بھئی ایک بندہ وہ پکڑ کر لے آئے اور اس کو کہا کہ لو میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور اس کو کہنے لگے کہ بشم اللہ کہو اور کھانا کھاؤ تو اس نے کہا بشم اللہ کیا ہوتی ہے تو ابراہیم نے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے اللہ کے نام سے کھاؤ تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا تو ابراہیم نے کہا کہ بھئی ٹھیک اٹھو اور چلے جاؤ میرے دسترخان سے نہ کھاؤ چلے جاؤ تو وہ چلا گیا تو جبرائیل امین آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ کمال ہے عبراہیم اللہ تعالیٰ اپنے ناماننے والوں کو ساری ساری زندگی رزق دیتا ہے اور آج ایک بندہ تیرے دسترخان سے کھانے کے لیے آیا ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو نے اسے اٹھا دیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام بڑے گھورائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اٹھے اور اس کو ڈھوننا جروع کر دیا وہ پتہ نہیں کہاں ملا اور اس کو کہنا لگے آؤ 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 میرے ساتھ مطلب وہ کھانا کھاؤ تو اس بندے نے کہا کہ چلیں میں کھانا تو کھا لیتا ہوں جا کر آپ کے گھر لیکن بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے آپ نے تو مجھے اٹھا دیا تھا تو پھر عبراہیم علیہ السلام اسے بتاتے ہیں کہ میرے پاس تو فرشتہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نراضگی مطلب اس نے مجھے بتائی ہے کہ بھئی اس نے یہ بات مجھ سے کہی ہے تو وہ بندہ یہ واقعہ سن کر اور فرشتے کا اس طرح آنے کا ذکر سن کر مسلمان ہو گیا اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے پھر کھانا کھایا وہ مسلمان بھی ہو گیا تو مطلب کچھ پھر کچھ دیر بھی نہ گزری کہ عبراہیم ایک بھنا ہوا بچھلا لے کر ہے اس سے یہ بھی مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا اچھی زیافت کرنی چاہیے میمان کو میمان کو اچھے زیچا کھانا کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے مگر ہوا کیا جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے مطلب وہ تو فرشتے تھے وہ تو ظاہر ہے ان چیزوں سے کھانے پینے سے تو وہ پاک ہوتے ہیں وہ تو انسانی شکل میں آئے تھے تھے تو وہ فرشتے تو عبراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو وہ ان کے بارے میں مطلب شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے اس کے دو مطلب مفاصلین بیان کرتے ہیں کہ ایک تو انہیں یہ خوف آیا کہ یہ تو کہیں کوئی مجھے نقصان پچانے کے لیے کوئی ڈاکو ٹائپ لوگ نہ ہوں اور یہ اس وجہ سے خوف آیا اور دوسرا انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شاید انسان نہیں ہیں فرشتے ہیں اور جب فرشتوں کا انہیں خیال آیا تو پھر انہیں یہ خیال آ گیا کہ فرشتے تو جب زمین پر اترتے ہیں تو وہ تو کسی بہت بڑی مہم کے لیے اترتے ہیں وہ تو اکثر قوموں کو برباد کرنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے اترتے ہیں تو اس وجہ سے بھی انہیں خوف آیا یعنی یہ دو تصور ان کے دل میں آئے اور وہ خوف زدہ ہوگی لیکن جب انہوں نے محسوس کیا فرشتوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو خوف زدہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا درو نہیں ہم تو لوت کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ فرشتوں کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم کو جو خوف آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ یہ فرشتیں ہیں اور یہ تو کسی بڑی مہم کے لیے آئے ہیں اور پتہ نہیں میری قوم کو یا پتہ نہیں مطلب کن کی تباہی کا یہ آرڈر لے کر آئے ہیں اور کن کو یہ تباہ کر دیں گے تو پھر فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ہم لوت کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تو حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ لوت علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بہت ہی گندی اور ظالم اور فاسق اور فاجر قوم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی وہاں کھڑی ہوئی تھی یہ سن کر وہ ہنس دیں یہ سن کر ہنس دیں کا مطلب یہ کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام فکر مانتے اسی طرح ان کی بیوی بھی فکر مانتی کہ پتہ نہیں یہ چکر کیا ہے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اظہار بھی کیا ہو کہ بھئی یہ لوگ کچھ آئے ہیں اور ان کے سامنے میں نے کھانا رکھا ہے اور یہ کھانا نہیں کھا رہے پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے تو وہ مطلب بندہ اپنے گھر والوں کو بھی بتاتا ہے حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اسی طرح غم زدہ فکر ماند خوف زدہ ہوں اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ ہماری طرف نہیں آئے یہ تو لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس سے وہ مطلب انہیں کچھ تسلی ہو گئے اس تسلی کا جو اظہار ہے وہ ان کے چہرے سے ہوا اور اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ یہ فرشتے ہیں اور یہ تو لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس کو قرآن نے یہ کہا کہ وہ یہ سن کر حنس پڑی پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی یعنی جس خوشخبری دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہاں فرشتے ٹھہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ میرے بندے ابراہیم کو جا کر خوشخبری دینا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بیوی تھے ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام اسحاق ہوگا اور پھر اس بیٹے کی بڑی عمر ہوگی اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو پھر یعقوب عطا کرے گا یعنی بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی خوشخبری دی یعنی صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی بلکہ پوتے کی بھی خوشخبری دی اور دونوں کا نام بھی بتا دیا فبشرناہا بی اسحاق ومن ورائے اسحاقا یعقوب تو جب مطلب اسحارہ علیہ السلام نے اس کو سنا اس خوشخبری کو تو وہ بولی ہائے میری کم بختی جس طرح خواتین مطلب کوئی چھمبے کی بات اور بڑی مطلب ارانکی کی بات سن کر کہتی ہیں ہائے میں مری مطلب یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا یہ کیسی خوشخبری ہے اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بلکل بڑیا ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بلکل بڑے ہو چکے ہیں تو یہ کس طرح اس بڑا پے میں ہمیں اولاد ملے گی یہ تو بڑی عجب بات ہے اب یہ دیکھیں بہرحال آپ سن رہے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے وہ کوئی اسباب کا مطاعی تو نہیں ہے وہ کسی قانون کا پابان تو نہیں قانون تو سارے اس کے اپنے بنائے ہوئے اس کی دنیا ایک قانون اور ذابطے کے مطابق چلتی ہے لیکن جب وہ چاہتا ہے اس قانون کے علاوہ بھی کام کر لیتا ہے اور قرآن مجید کی قرآن مجید میں اس طرح کی بے شمار مسئلے سارے لوگ جو ہیں وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں باپ کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے اس طرح ماں کے ذریعے پیدا ہوگی اور اسی طرح مطلب بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں بہت سارے واقعے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے بتا کہ تو مطلب مردو کو زندہ کس طرح کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے ایمان نہیں ہے تو عبراہیم نے عرض کیا اللہ بالکل ایمان ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو چار پرندے پال ان کو اپنے ساتھ منوس کر پھر ان کو زبا کر پھر ان کے ٹکڑے مختلف جگہوں پر رکھ دے اور پھر ان کو بلا وہ سارے زندہ ہو کر اسی طرح کے پرندے بن کر تیرے پاس آ جائیں تو یہ ظاہر ہے ایک غیر معمولی بات ہے اس طرح ہوتا تو نہیں ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مردو کو زندہ کر دیتے تھے اور پھر وہ کو کوڑی کو درست کر دیتے تھے نبینہ پر ہاتھ پیرتے تھے اور اس کی بنائی آ جاتی تھی مطلب انبیاء کے آتھوں سے پر اللہ تعالی نے اس طرح کے موجزے جو ہیں وہ دکھائے تو اللہ تعالی تو مطلب قانون کسی قانون کا پبند نہیں سارے قانون تو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ زندگی کی روٹین تو قوانین کے مطابق چلاتا ہے اسی لیے زندگی چل رہی ہے تو بہرحال جب مطلب سارہ علیہ السلام نے یہ چھمبے کا اظہار کیا اور احران ہو کر یہ کہا کہ بھئی میرے ہاں اولاد کس طرح یہ کیسی خوشکبری ہے کہ میں تو بالکل بڑیا ہو چکی ہوں اور میرے میاں بھی بڑے ہو چکے ہیں تو اس کے جوار میں جو جملہ ہے وہ بار بار پڑھنے کے قابل اسی لیے میں نے اس کو تقریباً تین مرتبہ پڑھا ہے اور شاید یہی وہ جملہ ہے جس جملے کی وجہ سے میں نے ان آیتوں کو درست کے لیے سیلیکٹ کیا کہ جب سارا علیہ السلام نے رانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو فریشتو نے کہا بہت زبردست جملہ ہے قَالُ وَتَعْجَبِنَا مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاکَتُهُ عَلَيْكُمْ عَخْلَ الْبَيْتِ اِلَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فریشتو نے کہا بی بی اللہ کے حکم پر تجب کرتی ہے اللہ کے حکم کو مطلب عمل میں آنے سے کون روک سکتا ہے اللہ کی حکم پر عجیب کرتی ہے تجب کرتی ہے اور دیکھ تجب نہ کر اس لیے کہ ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی خاص رحمت اور اس کی برکتیں ہیں تم عام لوگوں کی طلع نہیں ہو تمہارے ساتھ اللہ کا معاملہ عام نہیں ہے تم تو اللہ کا ایک خاص گرانہ ہو اور تم پر تو اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں گھر والوں اور دیکھو اللہ تعالیٰ نہائیت قابل طریف ہے اور بڑی شان والا ہے اس کے حکم اس کے عمر اس کی طرف سے کسی خبر اور کسی اطلاع پر تاجب نہ کرو تو یہ جملہ پڑھ کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے دنیا کے جس طرح کے بھی حالات ہیں ایک مرتبہ پھر دنیا کے حالات بدل دیں اور یہاں پر اپنے دین کو غالب اور حاکم کر دیں اور یہ جو امت مر چکی ہے اس کو پھر زندہ کر دیں ایسے بندے اٹھا جو تیرے دین کے ابلاغ بھی کریں تیرے نور کو مکمل بھی کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس دنیا میں عدل کو قائم کریں اور امن کو قائم کریں یا اللہ یہ دنیا ظلم سے بھر گئی ہے اور ہمیں یہ اندازہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تُو مصیبت اس وقت انسانوں پر لائیا ہے وہ بھی اس وجہ سے لائیا ہے کہ انسانوں کو ہوش آئے اور جو تیرے بندے ہیں ان کو بھی یہ بتانے کے لئے آیا ہے کہ دیکھو قدرت البادشاہ ہی میری ہے میں جب کوئی کام کرنا چاہوں تو میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو یا اللہ ہم تیری رحمت اور تیری برکت تجھ سے طلب کرتے ہیں اور ہر طرح کی رحمت مانگتے ہیں ہر طرح کی برکت مانگتے ہیں یا اللہ اپنی رحمت اور برکت کے صدقے ہمیں بچا بھی لے شرور سے بچا لے اور اپنی رحمت اور اپنی برکت کے صدقے ہمیں عطا بھی کر دیں ہر خیر عطا کر دیں ہمیں اپنی پناہ میں بھی لے لے اور اپنی طرف سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی عطا کر دیں ہم تجھے تیرے حمید اور مجید ہونے کا واسطہ دیتے ہیں اسی جملے کو سامنے رکھ کر میں اپنے سامین وہ جو سامین ہیں جو اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی میں یہ کہتا ہوں کہ اس جملے کو پڑھ کر دعا اللہ سے کریں اور اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل اسباب سے ہٹ کر اور اسباب سے بالہ تر ہو کر دعاوں کو قبول کر لیتا ہے ہم اسی جملے کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا تو مجیب الدعوات ہے ہمیں مستجاب الدعوات بنا تو اس کے بعد کیا ہوا پھر جب ابراہیم کی گھبرات دور ہو گئی اور ولاد کی بشارت سے ان کا دل بھی خوش ہو گیا مطلب ظاہر ہے جب یہ کام ہوا کہ انہیں پتا چل گیا بھئی یہ فرشتے ہیں قوم لوت کی طرف آئے ہیں اور پھر ان فرشتوں نے مطلب بشارت بھی دی بیٹے کی بشارت بھی دی پوتے کی بشارت بھی دی اور شاید قرآن کے کچھ حیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بیٹے کی بشارت اور پوتے کی بشارت کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نبی ہوں گے یہ اور زیادہ انتعا کی خوشی کی بات تھی کہ اللہ تعالی اولاد ہی نہیں دے رہا نرینہ اولاد دے رہا ہے نرینہ اولاد ہی نہیں دے رہا بڑی عظیم اور بلند مرتبت اولاد دے رہا ہے تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی تو گورات زائر ہے دور ہو گئی اور ان کا دل بھی خوش ہو گیا تو پھر ابراہیم نے کیا کیا پھر قرآن کہتا ہے کہ اتنے نرم خود تھے اتنی طبیعت ان کی نرمی والی تھی کہ پھر ان فرشتوں اسے بحث شروع کر دی کہ لوت کو عذاب قومِ لوت کو عذاب نہ دو اسے کوئی ڈھیل دے دو کوئی مولت دے دو تو قومِ لوت کے بارے میں پھر بیعت شروع کر دی قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَّخَبَ عَنْ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْحُ وَجَاعَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوتِ اِنَّا اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُمْ مُنِيبٌ قرآن کہتا ہے تو جب ان کی گھبرات دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے قومِ لوت کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دی یعنی اللہ کہتا ہے ہم سے جھگڑنا شروع کر دی ہم سے گزارشیں شروع کر دی ہم سے دعائیں شروع کر دی ہم سے بیعث شروع کر دی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا بندہ ابراہیم بڑا ہی حلیم اور نرم دل آدمی تھا اب یہ دیکھیں یہ حلیم ہونا اور نرم دل ہونا یہ بہت زبردست بڑی اچھی اخلاقی صفت ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے ہم نے تو عام طور پر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہوئے لگتا ہے اس طرح ہے کہ پیدا ہوتے ہوئے انہوں نے غصے کی گھوٹی جو ہے وہ لی اور اتنا غصہ آتا ہے انہیں کہ وہ غصے پر کب بھی نہیں پاسکتے اور غصے میں آگر پتہ نہیں کیا کیا وہ کر جاتے ہیں لیکن یہ نرم ہوئی یہ مطلب لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا اور لوگوں کے قصوروں کے باوجود ان سے درگزر کرنا یہ بہت اہلہ ایک صفت ہے تو ابراہیم علیہ السلام بھی اس صفت کے مالک تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اللہ تعالی نے یہ صفت پیدا کی دی قرآن میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم خونہ نہ ہوتے نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ لوگ تیرے اردگرد سے چھٹ جاتے بھاگ جاتے مطلب بندے کی جو نرمی ہے وہ لوگوں کے اندر مطلب گھر کرتی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے نرم خونت ہے بہت ہی نرم خونت ہے بہت ہی نرم خونت ہے بلکہ شاید ان کی مطلب پوری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی سے سخت بات کی ہو سخت لہجے میں بات کی ہو تو ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے نرم خونت ہے اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم سے جو ہے وہ لوت کی قوم کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو باقی تو ساری اس کی مخلوق ہے ابراہیم علیہ السلام ہوں یا کوئی نبی ہو سا ارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پبند ہوتے ہیں اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ آخر کار ہمارے فریشتوں نے اس سے کہا یا ابراہیم آرد ان حالا اب اسے رہنے دو چھوڑو اس کو یہ بیس نہ کرو یہ بیس نہ کرو ہم نے فیصلہ کر لیا انہو کد جار امر ربک انہو کد جار امر ربک تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے وَإِنَّهُمْ عَتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوط اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھیر سکتا تو یہ فریشتوں نے اللہ فرق کہتا ہے کہ ہماری طرف سے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم آپ جانے دو اس بات کو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے اس قوم کو بڑی ڈھیل دی ہے بڑا موقع دیا ہے اس قوم نے گندگی اور بے حیائی اور بدکاری کی حد کر دی ہے ابراہیم اور ہم نے اس کی طبائی کا فیصلہ کر لیا جس طرح شاید دو دن پہلے بھی میں نے درس میں یہ کہا تھا کہ یہ قومیں بھی عجیب کرتی ہیں کہ بلکل ان کے اپنے کرتو توں اور ان کے اپنے عمال کی وجہ سے اللہ کا عذاب سر پر ہوتا ہے اور پھر بھی انہیں ہوش نہیں آتی جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ فیرون اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر کھڑا ہے اور اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام موجدے کے طور پر وہ دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی لیکن کتنی اٹدرمی ہے کتنی زد ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کی قوم دیکھ رہی ہے اس کی فوج دیکھ رہی ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے عمر سے اس کی رحمت اور اس کی برکت کے سائے میں اس دریا کو خوشک کر کے اس کا راستہ موجدے کے طور پر بنا کر اس میں سے گزر رہا ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آیا پھر بھی اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے وہ اسی راستے میں اس نے اپنی فوج ڈال دی اور وہ غرق ہو گیا اسی طرح میں نے مثال دی تھی کہ صالح علیہ السلام نے جب اپنی شکی قوم سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ اونٹنی جو تمہارے مطلب تمہارے کہنے پر اللہ نے یہ بھیجی ہے تم نے کہا تھا کہ بھئی کوئی موجزے کے ہمیں موجزہ دکھاؤ تو یہ اونٹنی اس نے پیدا کی ہماری آنکھوں کے سامنے یہ موجزہ ہوا ہے تو اس کو آتنا لگانا ایک دن یہ پانی پیے گی ایک دن تم پانی پیوگے تو انہوں نے پھر مطلب کچھ دیر وہ برداشت کیا لانکہ وہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کا ایک آدمی اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو صلی اللہ علیہ السلام نے پھر انہیں کہا کہ اب تین دن تم زندہ رہ سکتے تو ان تین دنوں میں بھی انہیں ہوش نہیں ہیں انہوں نے اللہ کی طرف کوئی رجوع نہیں کیا تو آج بھی ہم بڑے بڑے عجیب تماشے دیکھ رہے ہیں کہ اس کرونا وائرس کو بھلانے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں مطلب بڑے بڑے ڈانس کر رہے ہیں اور کنسلٹنٹ مطلب کنسلٹ ہو رہے ہیں عجیب بے ای آئی کے پروگرام ہو رہے ہیں اور لوگ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ لوگوں کی بات تو اپنی جگہ ہے ہم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑے اچھے لوگ ہیں کیا ہم پلٹے ہیں کیا ہم نے توبہ کی ہے کیا ہم نے کو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ تو نے اگر مولد دی تو میں یہ اور یہ تیرے راستے میں کروں گا تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ قومیں جو ہیں وہ باز نہیں آتی تو لوت علیہ السلام کی قوم کبھی یہی حال تھا کہ جب یہی فرشتے تباہ کرنے کے لیے لوت علیہ السلام کے شہر میں پہنچے تو وہ لوگ جو ہیں وہ گناہ کے لیے مس تھے اور گناہ کے لیے مطلب اچھل رہے تھے اور کود رہے تھے اور عذاب شر پر تھا عذاب حالت یہ تھی کہ لوت علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے گھرونوں کو لے گا نگل جائیں ابھی ہم ان کو برباد کرنے والے اور اس کو قوم کی حالت یہ تھی اس لیے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم چھوڑ دو ان کو اب ان کو رہنے دو تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھیر سکتا ہم سب اللہ تعالیٰ کی نراضگی اور اس کے عذاب سے یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں اور تجھ سے زندہ رہنے اور مرنے کا وہ فیصلہ چاہتے ہیں کہ ہم تیری رضا پر زندہ رہیں اور تیری رضا پر تیری رضا کے لیے مر جائیں آمین برحمت کا یار خبر رہ